موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے پیر 22 جون سال 2020 کی نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے قابض پاکستانی فورسز نے طب اور آواران میں جاریت کر کے عوام پر تشدد کی ہے جس میں ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے جبکہ خاران اور چمن سے قابض پاکستانی فورسز نے دو صحافی سمیت چار افراد کو جوڑی طور پر لاپتہ کیا ہے کوئٹا میں سانیہ دازن کے خلاف برم شیرک جیتی کمیٹی کی طرف سے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا بلوچ مسلح تنظیموں نے قابض پاکستانی فورسز پر مختلف حملوں کی ذیمہ داری قبول کی ہے پی ٹی ایم کے سربرا منظور پشتین مذاکرات کے لیے پاکستانی حکومت کی پیشکش پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ با مقصد اور با مائنے مذاکرات کے لیے پی ٹی ایم ہر وقت تحیار ہے یہ دی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیچ میں قابض پاکستانی فوج نے کوشکلات کے گاؤں اور آبادی سے متصل خجور کے باغات کو گھیرے میں لے کر آپریشن کیا ہے اس دوران کئی افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے دوسری طرف ہفتے کے روز پاکستانی قابض فوج نے آوران کے علاقے مالار میں ایک غریب مزدور عوز محمد کو بازار کے بیچ شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے جس سے اس کے پاؤں اور ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں مزدور کو تشدد کے بعد نی مرتحالت میں بازار میں پھینک دیا ہے خاران کی علاقے لجے میں قابض پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر چھاپا مار کر دو افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ ہونے والے افراد میں دین محمد ولدی کشمیر محمد حسنی اور لیاقت ولدی وڈیرہ محمد کریم ساسولی شامل ہیں لاپتہ افراد کے لوحے کے نئے انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہماری لاپتہ نوجوانوں کو رہا کروانے میں کردار ادا کریں دوسری طرف قلعہ عبداللہ کے سرحدی شہر چمن سے نیجی میڈیا اداروں سے منسلک دو صحافیوں چمن پریس کلپ کی سابق صدر اسما نیوز کے سینئر رپورٹر سعید علی اچکزئی اور خیبر نیوز کے عبد المتین اچکزئی گزشتہ شام سے لاپتہ ہیں جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ دونوں کو اغوا کر لیا گیا ہے صحافی تنظیموں نے صحافیوں کی اغوا کی مضمت کرتے ہوئے ان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے برمش یک جہتی کمیٹی شال کے زیر احتمام اتوار کے روز کوئٹا میں ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں اسلم ریسانی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے ماما قدیر بلوچ بین پی اور نیشنل پارٹی اور پشتن تحفظ مومنٹ کے رہنماؤں سمیت خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی احتجاجی ریلی کے شرکانی سانیہ ڈنک اور دازن کے خلاف شدید نعر بازی کی اور گرفتار ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے اور متاثرہ خاندانوں کو انصاف فرام کرنے کا مطالبہ کیا ریلی کے شرکہ سے اسلم ریسانی نے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان کے بلوچ پشتن سیاسی و قبائلی قیادت سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو جائیں آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا آج میں یہ ڈیسٹ کارڈز یہ کلایبریٹرز یہ چغل ہر جگہ یہ رکھ مشروف ہیں ہمیں ان بھی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ جتنا نقصان سرکار ہمیں بھی پہنچا سکتی وہ ہمارے اپنے کلایبریٹرز کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں اور یہ جو ڈیسٹ کارڈز ہیں ان کے پاس کارڈ ہیں یہ کارڈ ہولڈز ہیں ان کے پاس ون ٹوئنٹی فائم یہ سیڈی مونسائیکلز ہیں ان کے پاس سرف گاڑیاں ہیں کالے کالے سرف ہیں کالے شیشے ہیں آپ سب چاہتے ہیں تو ان کا ان کا معصفہ کون کرے گا پہلے ان کا معصفہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ پر شوپی ہوئے ہیں کہ ہم سب ہم سب مل کر ان کا معصفہ کریں میں ایک دفاع پھر آپ موسوں کی توسط سے اس قرمش یمجیدی سمیٹی اس فرشتہ صرف بچی کے جس نے کسی کا کوئی گناہ نہیں کیا تھا لیکن اس نے گناہ اس فرشتہ صرف بچی کے وعدہ کو انہوں نے شہید کیا اگر اکٹے ہو جاؤ اگر اکٹے ہو گئے یہ ضلالت یہ بدقسمتی ہمارے نصیب میں لکھیں گئے ہیں یہ جو ہماری جدوجہد ہے ہمارے قائدین ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے بہت جدوجہد کی آج ہم یہاں ہم بیٹھے گھر آپ کے ان کے ان کے جدوجہد کے کے وجہ سے آج ہم یہاں بہتے ہیں ورنہ یہاں بھی ریاستی کبھاشتے ہیں ریاستی دیشنگرد میں اٹھا کر باہر پیگتے ہیں تو میرا اپیل ہے آپ دوستوں سے پہلے اپیل میں سب پی ایس او کے کارکنوں سے آقصر نیشنل بانی کی کارکنوں سے نیشنل بانی کی کارکنوں سے سب کارکنوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے قائدین کو مجبور کریں کہ وہ اکٹے ہو جائیں جب وہ اکٹھے ہوں گے اور اگر میں بھی آپ کے اس سب کا ایک سبائی ہوں اور میں بھی میں بھی آپ کے ساتھ میں اللہ صاحب کرتا ہوں کہ اللہ صاحب اتحاب اتحاب ہوں نیشنل ڈیمکریٹک پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے ساتھ آج سے نہیں بلکہ بہتر سالوں سے یہ مظالم اور زیادتیاں چلی آ رہی ہے حکمران بلوچستان کے مسائل سمجھنے سے قاصر ہیں جس کے خلاف متحد ہو کر ہر فورم پر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے احتجاجی ریلی سے طالب الہم رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے بھی خطاب کیا آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا میں اس تحریف سے جڑے ہوئے آرس کرس کو راج بیلتین پیش کرتی ہوں کیونکہ ایک چند مہینے میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اُن کے گھروں میں کپن بیجے گئے یا وہ کھولو کھولو وہ علاقہ ہے جہاں پہ ایک دائی میں صرف کشمیر کی لیے احتجاجیں ہوتی ہیں جب وہاں بلوچستان کی لیے کوئی احتجاج ہوتا ہے تو وہاں میں موجود سرکاری بلازموں کو مورتل کرنے کی دنکھی دی جاتی ہے یہ اُن کی وہ اخلاحات ہے میں کہنا چاہتی ہوں یہ اُن کی وہ اخلاحات ہے وہ گروہ اور وہ فرد ہمارے درمیان موجود ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ لیتے ہیں اُن کو یہ لگتا ہے کہ بلوچستان اور بلوچ کا خون اتنا سستہ ہے کہ اُن کو ماس کر دیا جائے گا بلوچ کا خون سستہ نہیں ہے آپ سب لوگوں کو آپ کے فرد کو آپ کے ایک ایک فرد کو ایک ایک گروہ کو بلوچستان جانتا ہے اور ہم سب آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلوچ کا خون معاف نہیں کیا جائے گا آپ سب لوگ ہمارے لیے خاتل سے خاتل ہو اور خاتل نہیں رہو گے ہب اُن کو اُن کیا سکتے ہیں کہ یہ وقت آگیا ہے کہ اپنے قرائے کے گندوں کو لگان دو اُن سے کوئی اور کام کروالو لیکن بلوچ اور کیون کے خون کا اُن سے سوضا مت کرواؤ ہب بس بہت ہو چکا اور ریاستر کو یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یوو بی سکینڈل سمیت اس طرح انہوں نے نواب اگر بکتی کے قاتلوں کے ساتھ کیا ان کو آج تک انتاث نہیں ملا اگر انہوں نے ملک ناز اور فلسون کے قاتلوں کے ساتھ بھی وعی کیا اور انہیں چھوڑ دیا تو یہ بلوچستان پھر سے نکلے گی پھر سے سڑکوں پر دکھلے گی ملک ناز اور اس کے قاتلوں کو فانسی دینی چاہیے بلوچستان لبریشم فرنٹ کے ترجمان میجر گوھرم بلوچ نے وادی مشکے میں قابض پاکستانی فورسس کے ایک اہلکار کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکے کے علاقے منگولی میں اتوار کی صبح فوجی کیمپ کے مورچے میں موجود ایک فوجی اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا جس کے بعد قابض فوج نے آبادی کی جانب مارٹر گولے فائر کیے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے کہا ہے کہ ہفتے کی شام بلوچ سرمچاروں نے کیج کے علاقے کولوا ڈنڈار میں پاکستانی فوج کے کیمپ پر راکٹوں اور دیگر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے تین اہلکاروں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا جس کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی قبول کرتی ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے بین ایم کے رہنما ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کو گیارہ سال پورا ہونے پر کہا ہے کہ بلوچستان میں آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے تحریک سے وابستہ سیاسی دانشور پختہ فکر اور شعور کے حامل افراد کو حراست بعد لاپتہ کرنا اور انسانیت سوز عذیت کا نشانہ بنانا اور دوران حراست تشدد سے شہید کرنا پاکستانی ریاست کا معمول بن چکا ہے اور کئی سالوں سے جاری اس وحشتناک عمل میں ہزاروں لوگوں کو پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں نے حراست میں لے کر ٹارچر سیلوں میں منتقل کیا ہے جو آج بھی جاری ہے بینم ترجمان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو 28 جون سال 2009 کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے دورانی ڈیوٹی اور ناچ خوزدار سے ان کی سرکاری رہائشگاہ سے حراست میں لے کر لاپتہ کیا جو تاہا لاپتہ ہے بینم ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی ادم بازیابی اور اس مسئلے کو دنیا میں متعارف کرانے کے لیے عالمی سطح پر احتجاجی پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا اور سوشل میڈیا پر ہیش سیوڈاکٹر دین محمد بلوچ کے ہیش ٹیک سے 28 جون کو ایک آن لائن مہم چلائیں گے بینم ترجمان نے پارٹی کے تمام زونوں کو ہدایت کی ہے کہ 28 جون کو احتجاج اور پروگرامز کا انعقاد کریں خاران میں بلوچ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن کی ایچ ای سی کے آن لائن کلاسز کے خلاف بھوکھر تالی کیمپ جاری ہے کیمپ میں موجود طلبہ کا کہنا ہے کہ ہم ایسے نظام کا حصہ ہیں جہاں تعلیم حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے اور اکثر علاقوں میں نیٹ کی سہولت بھی موجود نہیں ایسے میں ایچ ای سی کی طرف سے آن لائن کلاسز کا اعلان سراسر نائن صافی اور تاثب پر مبنی ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں دوسری طرف مستنگ میں بھی بلوچ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن کی ذرہ تمام ایچ ای سی کے تعلیم دشمن پالیسی آن لائن کلاسز کے خلاف ساروان پریس کلپ مستنگ کے سامنے احتجاجی مظہرہ کیا گیا مظہرین نے ایچ ای سی اور حکومتی پالیسی کے خلاف سخت نار بازی کی اور ایچ ای سی کی جانب سے آن لائن کلاسز کے اجرا کو بلوچ طلبہ کے ساتھ ظلم و زیادتی اور بلوچ طلبہ دشمن پالیسی قرار دیا اسی سلسلے میں دل بندین اور واشک میں بھی بلوچ طلبہ کی طرف سے احتجاج کیا گیا وائس فور مسنگ پرسنس آف سندھ نے کہا ہے کہ دو روز کے دوران سندھ بھر میں پاکستانی فورسس سیاسی کارکنان کی گھروں پر چھاپے مار کر انہیں گرفتار کر کے لاپتہ کر رہے ہیں اور اب تک موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق سندھ بھر سے پچاس سے زائد سندھی قوم پرست کارکنوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا ہے لاپتہ کیے گئے افراد میں قوم پرست رہنما اسغر شاہ کے چچازاد بھائی زائد شاہ بھانجی امداد شاہ اور بہنوی راشد شاہ سندھی قوم پرست رہنما زلفقار خاص خیلی کے چھوٹے بھائی سمیت جی اے سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن رہنما حفیظ پیرزادو آشک جتوئی توفیق جتوئی اور فہیم جتوئی بھی شامل ہیں پاکستانی فورسز نے گھروں پر جاریت کے دوران توڑ پھوڑ کر کے قوم پرست رہنماوں کے رشتہ داروں کو شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے وائس فار میسنگ پرسنس آف سندھ کے کنوینئر سورٹ لوہار نے کہا ہے کہ سندھ کے کئی شہروں میں ریاستی فورسز کی جانب سے سندھی قوم پرست کارکنوں کی گرفتاری اور گمشدگی کا سلسلہ چاری ہے سورٹ لوہار نے سندھ کے سیاسی کارکنوں کے خلاف ریاستی آپریشن پر انسانی حقوق کے تنظیموں سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے دکی ناصر آباد میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے فوکل پرسن ڈی اے چو دکی ڈاکٹر عبدالعزیز کے مطابق تین ماہ کے بچے تلہا ولد حاجی جماع خان ناصر میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد بلوچستان میں روا سال پولیو وائرس کے کیسز کی تعداد تیرا ہو گئی ہے اطلاعات کے مطابق متاثرہ بچوں کے والدین نے پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا تھا اور مارا سے پسنی جانے والی ایک کار بدک کے مقام پر حادثی کا شکار ہوئی ہے جس میں تین افراد ہلاک اور چھے زخمی ہو گئے ہیں عوامی ہوتل کے قریب ٹوڑی کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا ہے جس میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے کوئٹا کے قریب کچھلاک میں سڑک حادثی میں ایک شخص جانگ کی بازی ہار گیا ہے جبکہ پشین میں ایک شخص نے ایک نجوان کو چھوڑیوں کے وار سے قتل کر دیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اخترمنگل نے پاکستان کی وفاقی وزراء کی ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی ہے پاکستانی وزیر دفاع پرویز خٹک اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اخترمنگل کی رہائشگاہ پر ان سے ملاقات کر کے اخترمنگل سے حکومت سے الہدگی کا فیصلہ واپس لینے کی درخواست کی تاہم انہوں نے فیصلہ واپس لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے اب تک کوئی براہ راست رابطہ نہیں کیا اور پارٹی کے فیصلے کی خلاف فرضی نہیں کر سکتا بلوچستان میں کرونا وائرس کے 166 نئے کیس ریپورٹ ہونے کے بعد اب تک متاثرہ افراد کی تعداد 9,328 ہو گئی ہے محکم سہت کے کرونا وائرس آپریشن سیل کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق کوئٹا، مستنگ، خوزدار، لورالائی، سبی، صحبت پور، نوشکی، نصیر آباد اور زیارت سے کرونا وائرس کے 166 کیس ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ کرونا وائرس کے مزید 183 مریضوں کی صحتیاب ہونے کے بعد اب تک صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 3,472 ہو گئی ہے یہ تھی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارلہ سے سنیے پاکستان میں کیبر پکتونکوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں مسلح اپرات کے عملے میں پاکستانی پوچ کے ایک کیپٹن سمیت دو ایلکار حلاق جبکہ دو ایلکار زکمی ہو گئے ہیں پاکستانی پوچ کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق مسلح اپرات نے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سردی علاقے گی روم کے قریب پورسز کی پٹرولنگ پارٹی پر عملہ کیا جس سے جانی نقصان ہوا پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے پاکستان کے وفاقی وزیر دپا پرویز کٹک کے توسط سے مذاکرات کے حکومتی پیشکش پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جماعت پشتونوں کے مسائل کے علقے لیے اور وقت باتشیت کے لیے تیار ہے تہام یہ مذاکرات بامائنے اور بامقصد ہونے چاہیے اسی حوالے سے انڈیپنڈنٹ اردو کو دیئے گئے ایک خصوصی انٹریو میں پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین کا کہنا تھا کہ پشتون تحفظ مومنٹ نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا پہلے بھی اس کے لیے تیار تھے اور اب بھی پشتونوں کے مسائل پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں ماضی میں حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں حکومت نے مذاکرات میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا جس کی مثالیں موجود ہیں افغانستان میں طالبان اسکریت پسندوں نے اپنے گھر سے پرار ہونے والے ایک کاتون کی تلاش میں ترپن اپرات کو اگوا کر لیا ہے ایک کام کے مطابق ان بیسیوں مقامی باشندوں کو وستی افغان صوبے دائی کندے میں سفر کے دوران اگوا کیا گیا ہے مصری صدر عبدالپتے السیسی نے کہا ہے کہ یہ مصر کا قانونی حق ہے کہ وہ لیبیا میں مداقلت کرے انہوں نے مصری فوج سے کہا ہے کہ وہ بیرون ملک کاروائی کے لیے تیار رہے مصری صدر السیسی نے بینل اپکوامی طور پر تسلیم شدہ ترابلس حکومت کو قبردار کیا ہے کہ وہ لیبیا کے مشرقی عصوں میں قائم کلیپہ اپتر کے متوازی حکومت کی عد کو اگور نہ کرے امریکہ کے سیکیٹری کارجا مائک پومپیو نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کانسل کی جانب سے امریکہ میں نسلی امتیاز اور پولیس کے نظام سے متعلق ووٹنگ دورہ میار ہے قبر ایجنسی اے اے پی کے رپورٹ کے مطابق مائک پومپیو نے امریکہ میں نسلی امتیاز کے عوالے سے چلنے والی بحث کو مضبوط جمہوریت کی نشانی قرار دیتے ہوئے اس کا دپاوی کیا ہے برطانیہ کے جنوبی شہر ریڈنگ میں لیبیا کے ایک باشندے نے چاکو سے عملے کر کے تین اپرات کو قتل کر دیا ہے ملزم کو پولیس نے گرپتار کیا ہے اور اقام نے ان عملوں کو دیشتگردی قرار دے کر تپتی شروع کر دی ہے دوسری طرف امریکہ میں منی ایپلز میں پائرنگ سے ایک شخص ہلاک گیارہ زکمی ہوئے ہیں گولیاں چلنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہے اور اس واقعے سے تعلق کے سلسلے میں ابھی تک کسی شخص کو پکڑا نہیں گیا ہے معاجرین کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے اقام نے انتباہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمگیر وبا سے دنیا بار میں معاجرین کے مسائل مزید بتر ہوں گے اقوام متحدہ کے معاجرین کی ایجنسی کا کہنا تھا کہ اس وقت ماضی کے نسبت زیادہ لوگ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اندازے کے مطابق انتر آشاریہ پانچ ملین لوگ تنازات اور پرتشدد آلات کی وجہ سے بے گر ہو چکے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن اپنی یاداشتیں شائع کر کے قانون توڑنے کی باری قیمت ادا کریں گے انہوں نے کہا کہ بولٹن نے قانون توڑا اسے طلب کیا گیا اور اس کی سرزنش کی گئی اور وہ اس کی باری قیمت ادا کریں گے بالی ووڈ پلموں کے اداکار سلمان کان نے سوشان سنگھ راجپوت کی موت کے حوالے سے کاموشی توڑتے ہوئے اپنے پرستاروں کے نام ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ وہ سوشان سنگھ کے مداؤں کے جذبات کا خیال رکھیں اور انہیں برا بلا نہ کہیں ان کا مزید کہنا تاکہ کسی اپنے کو کونے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے اس لیے وہ سوشان سنگھ کے مداؤں کے ساتھ کڑے ہو کر ان سے امدردی کا اظہار کریں بھارت میں ایک نوجوان نے اپنے نبے سالہ باپ کی آخری کوائش پر لکڑی کے ایک پتلے سے شادی کر لی ہے بھارتی ذرائع ابلاغ نے قبر رسائے ادارے اے ان آئی کے اوالے سے بتایا ہے کہ شادی بدھ کو ریاست اتر پردش کے دہی علاقے پریاغ راج میں انجام پائی نوجوان کا نام ظاہر نہیں کیا جارہا تاہم اس کے والد شیو مون نے کہا ہے کہ ان کے نو بیٹے ہیں جن میں سے آٹھ کی شادی ہو چکی ہے اس بیٹے کے پاس کوئی جائداد نہیں اور نہ ہی وہ ذہین ہے اس لیے میں نے اس کی شادی ایک لکڑی کے پتلے سے کر دی ہے یتے خلیل وارڈیلا اس کے ساتھ ہی آج کی نوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز پانک میرا بلوچ کو اجازت دیجا موسیقی موسیقی